بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ارسلان نائم اگر آپ دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آپ دنیا کی پولیٹیکس اور دنیا کی اکانومی کو تھوڑا بہت بھی سمجھتے ہیں تو آپ بہت سانی چند پوائنٹس کو مارک کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یہاں پر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر وہ پوری دنیا تک پھیلے گی ایسے ہی چند پوائنٹس میں سے ایک سٹریٹ آف ہورمز ہے سٹریٹ آف ہورمز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایران کا ایک جنرل کو یو ایس قتل کرتا ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ وار 3 کا ٹرینڈ چل جاتا ہے اس سے پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ نورتھ کوریا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آئی ویل ٹوٹلی ڈسٹروائیٹ مگر ورلڈ وار 3 کا ٹرینڈ نہیں چلتا یہی امریکہ افغانستان کو آلموسٹ تباہ کر دیتا ہے مگر ورلڈ وار 3 کا ٹرینڈ نہیں چلتا بلکہ 1962 میں جو ریشیا سوویٹ یونین اور یو ایس کے درمیان کیوبن میزائل کریسس تھا اس کے بعد اس واقعے کو بولا گیا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جا سکتا تھا کیوں؟ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا راستہ ہے جہاں سے دنیا کی جہاں پر سعودی ہے یو ای ہے امان ہے قطر ہے بہرین ہے کوئیت ہے اور عراق جو کہ اوائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انرجی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کا ون فیفت اوائل اور ون تھرڈ گیس اسی پوائنٹ سے اس چھوٹے سے راستے سے گزرتی ہے اس کو اگر بلوک کر دیا جو ہے تو پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہوگی اور اس کو بلوک کرنا اتنا آسان ہے کہ 2008 میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے نام سے میکزین یہ کہتا ہے کہ ایران کسی بھی جنگی صورتحال میں بھی ایک مہینے تک اس سٹریٹ کو بلوک کر سکتا ہے آپ امیجن کریں کہ چائنہ 44% اپنا جو انرجی امپورٹ کرتا ہے وہ اسی راستے سے کرتا ہے ساؤتھ کوریا 88% جو انرجی امپورٹ کرتا ہے وہ اسی راستے سے کرتا ہے جیپین جو انرجی 82% امپورٹ کرتا ہے وہ اسی راستے سے آتی ہے تو اگر آپ اس کو بلوک کر دیں گے تو پھر یقیناً یہ تمام کنٹریز کو ایفیکٹ کرے گا اور جب یہاں پر جنگ لگے گی تو وہ کنٹریز ہائی چانسز ہیں کہ وہ بھی اس جنگ میں پارٹسپیٹ کریں گے تاکہ اس جنگ کو اپنے فیور میں وہ انڈ کریں اب اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر چائنہ کا 44% انرجی یہاں سے آتی ہے تو یو ایس کے لیے تو بہت ہی فیوریبل ہے کہ یہاں پر جنگ کریں اور چائنہ کو کے لیے انرجی روک دیں اور چائنہ کو اگر انرجی نہیں ملے گی تو چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ رک جائے گا لیکن اس کے ساتھ اور بھی ممالک کی ایکونمی جڑی بھی ہے فور ایکزمپل جیسا میں نے کہا جپان اور ساؤتھ کوریا دونوں یو ایس کے ایلائز ہیں اور دونوں کی انرجی اسی پوائنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے پھر اگر یہاں پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ملک فائدہ اٹھائے گا وہ ہے رشیا رشیا بھی دنیا کے لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ اور لارجسٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز میں سے ایک ہے تو جب یہاں پر آئل رکے گا تو رشیا جو کہ امریکہ کا ایک پرانا رائیول ہے اس کو چانس مل جائے گا کہ وہ سٹرین تھن ہو جائے تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے پروسیس میں وہ اپنے بڑے بڑے ایلائز کو کمزور کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانے دشمن کو طاقتور کر دے گا یہ امپورٹنس ہے اس سٹریٹ کی اور یہی امپورٹنس ہے کہ جب بھی یہاں پر جند لگے گی وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اس کے ساتھ ساتھ اگلی ویڈیو میں میں بات کروں گا سٹریٹ آف ملاکہ کی وہ بھی اتنی ہی ہے ہم سٹریٹ آف شکریہ